بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو درود و سلام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری آپ کی اور تمام امتِ مسلمہ کی آمین ثم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے حضرت اسمائی علیہ السلام جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جانا کہ جب حضرت اسمائی علیہ السلام ویبی حاجہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر آباد جگہ یعنی بیت اللہ کے قریب چھوڑا تو اس طرزمین کے لیے ہم ساری دعائیں مانگیں ان دعائیں کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے جب حضرت اسمائی علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آب علیہ السلام کی شادی کر دی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب حضرت اسمائی علیہ السلام جوان ہوئے تو آب علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آب علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھیں چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آب علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بن نتیساہ بن حسامہ بن فکیل امارہ کی سے شادی کر دی آپ علیہ السلام کی والدہ مہدرمہ اللہ کو پیاری ہوگئے حضرت اسمائی علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی حبر گیل کے لیے پلس لین سے مقام گھڑما تشریف لائے تو حضرت اسمائی علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا حضرت اسمائی علیہ السلام کی بھی سے ان کے گزر بسر کے متعلق لچھا بہن نے ناجبی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے حالات بڑے خلاب ہیں اور ہم بڑی پتنگی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا جب تمہارے شہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دیلیس کو تبدیل کر دو یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے جب حضرت اسمائی علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے تو انہیں اپنی ادم موجودی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا انہوں نے اپنی بی بی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزرو بسر کے متعلق نچا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کر دیا انہوں نے آپ کو سلام کی کہا ہے اور آپ کے لئے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دیلیس کو تبدیل کر دو حضرت اسمائی علیہ السلام نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والدیں محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے کا یعنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے اس لئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لہٰذا تم اپنے اہلحانے کے پاس چلی جاؤں حضرت اسمائی علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سیدہ بینت مزاز بی امرو جرنی سے شادی کر دی کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسمائی علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا بہو سے گزرو بسر کے متعلق نچھا اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر بزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کے فضل و کرم سے حیرت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے بہو نے جواب دیا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا پیتے ہو بہو نے جواب دیا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے پھر آپ علیہ السلام نے موز سے فرمایا جب تمہارے شوبر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیورام دینا کہ اپنے دروازے کی دیلیس کو پر قرار رکھی یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خلسطین واپس چلے گئے جب حضرت اسمائی علیہ السلام گھر تشریف آئے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم وجودی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا انہوں نے جواب دیا جہاں ایک انفیورن بزرگ تشریف لائے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق پتایا پھر انہوں نے ہمارے بزرگ بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم حیرت سے ہیں اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ تیغام دیا کہ اپنے شہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کے دلیس کو بدکرار رکھیں بکیہ اصلاح آئیں گا آنے والیوں میں تب تک کہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ